ہمارے ساتھ سیدھے جوڑے ہیں اس وقت امہ اب یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل تیاری وہاں پر زمینی حملے کی کر رہا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماز جو غازے کی طرف لوگ ہیں ان کو اتر سے دشن تف جانے کا جو الٹیمیٹم دیا ہے اس کے بعد موومنٹ بھی وہاں پر شروع ہوا ہے کیا وہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا جانکاری آپ کو وہاں سے مل پا رہی ہے دیکھیں ابھی میں جو فرنٹ لائن ہے وہاں سے لوٹ کر واپس تھی لبیب کی طرف جا رہا ہوں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے اسرائیل کی جو سینہ ہے وہ ایک جو راؤنڈ آفنسیب ہے اس کی تیاری کر رہی ہے اور اس تیاری کے مجھے نظر جو اسرائیل کے دکشری علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ لون شہر ہو چاہے وہ سیڈاٹ شہر ہو چاہے وہ اشتوز ہو ان سب علاقوں سے لوگوں کو سرکشت علاقوں میں یعنی اندر انہی علاقوں میں جانے کو کہا گیا ہے تو اس طرف بھی جو ہے ریلوکیشن کا کام چل رہا ہے اور جس بات پر ذکر آپ نے کیا کہ جو 11 لاکھ جو فلسطینی ہیں جو کی گزہ پٹی کے اتری طرف رہتے ہیں ان کو پیچھے کی طرف جانے کو کہا گیا ہے ایو 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 نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ایک گھنٹے میں تقریباً 40,000 لوگ کو ہی لوکیٹ کرنا اور 24 گھنٹے میں اس طرح سے 11 لاکھ کے آسپاس لوگ کو لوکیٹ کرنا یہ مشکل ہے اور خاص طور پر اس صورتحال میں جب پہلے سے ہی وہ آشتتی خراب ہے پہلے سے ہی تقریباً 4,4,5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی گھر ہو چکے ہیں چاہے ان کے گھر ٹوٹے ہیں بم باری کی جد میں آ کر یا جو وہاں پر ریایشی علاقوں میں جہاں پر اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس میں جو نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے یو این کی دفتر کو بھی شفٹ کرنا پڑا ہے یو این کے چلائے جانے والے سکول میں بڑی تعداد میں شرنار تھی ہیں ان کو بھی پیچھے جانے کو کہا جا رہا ہے اور اس کے لئے اسرائیل کے طرف سے دلیل دی گئی ہے کیوں کہ وہ نہیں چاہتا کہ جانمال کا زیادہ نقصان ہو اس لئے اپنی طرف سے وہ نصیحہ دے رہا ہے لیکن اس میں کئی لوگوں کو ایک تارکیتہ نظر نہیں آتی ایک لوجک نظر نہیں آتا کہ چوبیس گھنٹے میں کیسے گیارہ لاکھ لوگ چلے جائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسرائیل نے جو تیاری کی ہے وہ کورا اس بات کا سنکیت ہے کہ بڑے پیمانے پر گراؤنڈ آپریشن ہوگا آج صبح ہی ہم بات کر رہے تھے ایک سے تھوڑی دیر پہلے کہ آج راکٹ کے حملے گازہ پٹی کے طرف سے نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد کچھ منٹوں کے بعد ہی اشکالون شہر پہ راکٹ کا ایک بھاری حملہ ہوا ہے اور جو تیرہ ناغرکوں کے مارے جانے کی جو تیرہ بندک ہیں وہ مارے جانے کی جو خبر آئی ہے وہ بھی اور زیادہ ستھی کو خراب کرنے والی ہے کیونکہ اسرائیل کا سیدھا کہنا تھا کہ جو بندک ہیں اس کو نقصان پہنچا تو اور زیادہ جو گنگیر نتیجے ہوں گے حالانکہ گجا پٹی کی طرف سے جانکاری ہے وہاں بندک ہیں ان کی موت ہوئی ہے لیکن اب جو موت ہوئی ہے تو یہ اور زیادہ انگر کرے گا اسرائیل کو اور جو ایک مانوی ہے ایک کوریڈور کے ذریعے کچھ راہت سامنگی پہنچنے دینے کی بات ہے اس کے خنجائش اور زیادہ کم ہوگی تو یودھ کی تیاری یہاں پر زمینی طور پر جو ہے پوری ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو آرٹیری بیٹریز ہیں جو ٹینکس ہیں جو بختربند گاڑیاں ہیں وہ سیما کی طرف پروچھ کر رہی ہیں اور تقریباً تین لاکھ کے آسپاس جو کل ملا کر جو فوج ہے اس کو وہاں پہ لگائے جانے کی جو رنیتی ہے وہ ہے تو اب جو ہے یہ ایک میٹر آف ٹائم ہے کہ کس سمیہ میں یہ تو شروع ہوتا ہے لیکن ایک بار جب اندر گزہ میں گھوسے گی اسرائیل کی آر بی تو ان کو بھی کیجولٹی اٹھانا پڑے گا اس بات کا بھی اندیشہ ہے تابش جیسے کہ آپ وہاں پر کور کر رہے ہیں آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں بھی حالاتوں کو کہ کیسی ستی وہاں پر بنی ہوئی ہے اب یہاں سے کیا ہوتا ہوا لگ رہا ہے کیونکہ غازہ کے جو اتری شیطر کے لوگ ہیں ان کو دشن میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ داخل اگر وہاں پر سینا ہوتی ہے تو کیا جو پورا غازہ ہے اس پر اپنا جو ہے وہ سینا قبضہ جمانا چاہتی ہے اسرائیل کیا کیا آگے کا پلان یہاں پر ہوتا ہوا لگ رہا ہے جی دیکھیں اسرائیل نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ جو سٹرائک کرے گی جو ملٹری کیپیویلٹی ہے حماس کی اس کو پوری طرح سے نسط نعبود کر دی گی پوری طرح سے اس کو دوست کرے گی اس کے لیے اس کو جو بھی کرنا ہوگا وہ کرے گی اور اسی لیے دیکھیں ہوای حملے سے تو بیلڈنگ کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن جو بانکر میں چھپے ہوئے ہیں یا جو سرنگ میں چھپے ہوئے ہیں جو حماس کے لڑاکے ہیں ان کے جو دوسرے لوگ ہیں تو وہاں تک جو ہے وہ وہ ان کو eliminate نہیں کیا جا سکتا لیکن جب راؤنڈ آپریشن ہوگا تو ایک ایک کو چنچن کر مارنے جیسی بات ہوگی اور اس لیے اتنی بڑی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن اس کے برقص ہوگا کیا ایک طرف تو ایران نے یہ کہا ہے ایران سے بھی باہر پھیلنے کا خطرہ ہے ایران کے دھمکی کے مدے نظر امریکہ کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا دیش کی سرد میں involve ہونے کی کوشش کرتا ہے تو غمیر نتیجے ہوں گے تو ایک کے پیچھے ایک لوگ جو ہیں وہ ایک کوٹنیتک طریقے سے بھی اور ایک رنیتک طریقے سے بھی دوا بنانے کی کوشش میں ہیں ایک نا تیہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا وہ اپنی سینہ لے کر جائے گا اگر ایک بار اندر گیا تو جس طرح کی سنکڑی سڑکیں کلیاں اور جس طرح کی بناوٹ ہے شہر کی اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ street fight ہوگا street fight میں casualty ادھر بھی ہوگی لیکن اس سب کے باوجود اس گھڑنا کے باوجود اس آقلن کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل رکھنے کو تیار نہیں ہے وہ تو جو حملہ کرے گا اب وہاں حملہ کر کے لوٹ آئے گا جو جو اچیب کرنا چاہتا ہے کہ military capital جو ہے پوری طرح سے دورت ہو جائے حماس کی اور اس کے تمام جو بڑے جو ان کے نیتہ ہیں یا ان کے جو لڑاکے ہیں وہ مارے جائیں یہ ختم کرنے کے بعد کیا قبضہ جمع کر بیٹھے گا جیسا کہ 2005 کے پہلے تھا کہ واپس لوٹ آئے گا جانکر بتاتے ہیں ہوگا اسرائیل کی سینہ پر تو اپنا آپریشن پورا کر کے ابھی تک جو اسٹیتی لگ رہی ہے اسرائیل کی سینہ واپس آئے گی یہ کہا جا رہا ہے یہاں جانکاروں کی طرف سے لیکن ابھی تو اندازار ہے کہ آپریشن شروع ہوتا ہے اور کس بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اس کی بانگی تو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن وہ کتنا کس حد تک جا کر eliminate کر پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو military capabilities ہے